اسلام علیکم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ٹوپک چل رہا تھا ایکیوٹ مایل آئیڈ لیوکیمیا کے ڈیفرنٹ سب ٹائپس ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے ساتھ میں ہم نے فیو اور وہو کو تھوڑا سب ملایا اس کے ڈیاغنوزز کیلئے جس میں سے کرائیٹیریہ تو بلاسٹ مور دن ترڈی پرسنٹ جبکہ ہمارے پاس وہو کے اندر یہ کرائیٹیریہ جو ہے وہ پرسنٹ کم ہو گیا لیکن ساتھ میں ہم نے اس میں ایمیونی سائٹو کیمیسٹری ایمیونی فینیٹ ٹائپنگ جو فلو سائٹومیٹری تھی اس کی سی ڈی مارکرز وغیرہ اس میں ایڈ کر لیے تو آج ہمارا ٹاپک ہے ایکیوٹ ایریتھرو لیوکیمیا یعنی ایم سکس جس کو ہم کہتے ہیں اور ساتھ میں ہم پڑھیں گے ایکیوٹ میگا کیریسٹک لیوکیمیا جو کہ ہمارے پاس پلیٹلیٹ کے جو پرکرسل سید ہوتے ہیں جن کو میگا کیریو بلاسٹ بولتے ہیں تو ایکیوٹ میگا کیریو بلاسٹ بولتے ہیں تو ایکیوٹ میگا کیریو بلاسٹک لیوکیمیا اور ڈینیٹ ہوتا ہے وہ ایم سیون سے تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایم سیکس چلتے ہیں ہم اپنے سلائیڈ کی طرف جو پہلا ہمارا ہے ایم سیکس یعنی ایریتھرو لیوکیمیا تو بات یہاں یہ چل رہی ہے کہ ایریتھرو لیوکیمیا بہت کامن نہیں یہ ریر ٹائپ آف ایکیوٹ میلائیڈ لیوکیمیا ہے اور اس کے بون میرک کے اندر جو پرولیفریشن ہوتی ہے جو میلو پرولیفریشن ہوتی ہے وہ ایریتھرو سائیڈ پرکرسل کی ہوتی ہے اسی لئے اسی کو ایم سیکس جو ہے وہ کہتے ہیں اور تقریبا جو ہمارے پاس آپ کے سلز ہوتے ہیں تو نیوکلییٹڈ ریڈ بلڈ سلز ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت ابنورمیلیٹی آ جاتی ہے کیونکہ یہ ابنورمیل سلز ہوتے ہیں ابنورمیلیٹی جو آتی ہے وہ کون کون سے ابنورمیلیٹی ہوتی ہے بیسی کے لیے تو آپ کے پاس فریکونٹلی ایک تو ہوتا ہے کہ جو ایریتھرو بلاسٹ ہوتا ہے ریڈ سلز آف فریکونٹلی بیزر ویڈ ایکسٹریم ڈسپلاسٹک فیچر جن میں سے جائنٹ فارم ملٹی نیوکلییشن ہوتی ہے سائٹو بلاسٹر میں ویکلیشن نظر آتی ہے جو رائٹ سائیڈ پر آپ کی پکچر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چینجز یہاں پہ ہمارے پاس آسکتے ہیں ساتھ میں ان کی جو ویکلیشن کے حسات جو ہے وہ سائٹو بلاسٹرائیٹ چینجز آسکتی ہے اس کے اندر سائٹو بلاسٹرائیٹ چینجز آسکتی ہے اس کے اندر سائٹو بلاسٹرپورٹز تو یہ مرفولوجیکلی چینجز ہے جو ایم سیکس کے اندر آسکتی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ جس طرح ہمارے پاس ٹپیکل ایک ایریترو بلاسٹ ہوتا ہے جو کہ ہم نے مرفولوجی میں پڑا ہوا تھا کیونکہ ایر لائک پروجیکشن ہوتی ہے اور بڑا معصوم سا جو ہے وہ رون ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہم نارمل توقع نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ابنورمیلیٹیو جو ہے وہ آسکتی ہے اور وہ ابنورمیلیٹیو جو ہے وہ یہ جو آگے مرفولوجی کے اندر میں نے دیفائن کی یہ یہ آسکتی ہے اچھا اب یہاں پہ جو سائٹو کیمسٹری ہے تو بلاسٹ ایم پیو نیگٹیو بٹ اوفن پوزیٹیو فور این ایسی ایم پیو یہاں پہ نیگٹیو آسکتا ہے اور جو ہمارے پاس این ایسی ہے تو وہ پوزیٹیویٹی اس کے اندر آسکتی ہے ملیگنٹ ریڈ سلز آر پی ایس جو ہے وہ پوزیٹیو ہوں گے جو اس کے ملیگنٹ سلز ہے تو وہ پی ایس پوزیٹیو ہوں گے تو ایم پیو نیگٹیو این ایسی پوزیٹیو ان پی ایس جو ہے وہ ملیگنٹ ریڈ برڈ سلز جو ہے وہ پوزیٹیو آسکتے ہیں سب کلاسفیکیشن کو اگر دیکھ لیا جائے تو دویو ایچو ریکنائز سبت آئیپ آف یعنی یہ بھی کمبنیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی دو ٹائپز میں ڈیوائیڈ ہوا M6A یعنی آپ سمجھ دیں M6A اور M6B تو M6A جو ہے وہ ایریترائڈ میلیلیولیکیمیا ظلہ ہے مول دن 50% ایریترائڈ مول دن 20% میلو بلاسٹ ٹھیک اور دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے پیور ایریترائڈ لیکیمیا تو جو پیور ایریترائڈ لیکیمیا ہے مش costs is بھائی Parent جو ہے آپ لوگوں کے پاس ایریترائڈ Precursor Cancer نظر آئیں گے اوکے تو دو ٹائپس کے جو ہے وہ ایریتریٹ لیوکیمیا ہو گئے اب یہاں پہ اس کی فلو پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے فلو کے اندر دیکھ لیں اگر ہمارے پاس میلو بلاسٹ ہے اس کے اندر تو آپ کے پاس cd117 cd43 جو ہے یہ پوزیٹیو آ سکتے ہیں when میلو بلاسٹ آر پریزنٹ ہے ٹھیک ہے ایٹس مین کہ ایم سکس اے کے اندر یعنی ایریترائیڈ میلائیڈ لیوکیمیا کے اندر آپ کے پاس cd117 cd45 cd43 جو ہے یہ پوزیٹیو آ سکتے ہیں ایریترائیڈ کمپوننٹ لیک ایم پیو cd34 and cd45 تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کے اندر ایریترائیڈ پرکرسر کے اندر نہیں ہوتے تو دیٹس وائے یہ ہمارے پاس نیگٹیو آئیں گے جبکہ سپیسیفکلی ایک سپیشل جو ہے وہ یہاں پہ سیڈی مارکل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلائیکو فورین اے تو وہ یہاں پہ پوزیٹیوٹی شو کرتا ہے تو اس کے جو cd71 ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ پوزیٹیو آ سکتا ہے کہ آپ کے ایریترو بلاسٹ یعنی ایریترو لیکیمیا میں گلائیکو فورین اے انسیدی 71 جو ہے یہ سٹرانگ پوزیٹیو آ سکتے ہیں پلس cd117 and cd43 جو ہے یہ آفن پوزیٹیو آ سکتا ہے اگر یہ میلو بلاسٹک اس میں سیریز لینیج کے سل جو ہے اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اب نیکس جو ہمارا لیکیمیا ہے that is m7 and m7 کو ڈینوڈ کرتے ہیں ڈینوڈ کرتے ہیں ہم m7 سے تو ایکیوٹ میگا کیروسٹک لیکیمیا اس ڈیفائن اے ان اے 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 مل گیمیا اور اس میں سے جو مور دن 50% ہوں گے وہ میگا کیروسٹک لینیج کے سلز ہوں گے مورفولوجال فیچر انکلود میڈیمoon to large size میگر بلاسٹ with round or intended nucleus and one of more nuclei agranular basophilic cytoplasm with pseudoport formation lymphoblasts like morphology جنس کے high nuclear cytoplasm crash ہوتا ہے کچھ cases کے اندر circulatory micro mega kerocytes mega keroblastic fragments dysplastic larges platelets and hypergranular neutrophils جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں stromal pattern of marrow infiltration جو ہے مک ہوگی اس کی جو metastatic tumors ہوتے ہیں infant کے اس کی طرح رہتا ہے and the blood cells very considerably in size in the aggressive form of leukemia and there is frequent burning of cytoplasmic margins taken all rods bodies may be found with new plastic cells m7 blasts are often resembled them for blasts although m7 leukemia may be accompanied by a typical mega kerocytic and the bone marrow is oftenly fibrotic so یہ سارے وہ چیزے ہیں جو کہ m7 mega kerocytic leukemia میں آ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک بات جو ہے وہ بڑی important ہے کہ آپ کے پاس اس کے اندر بہت ساری changes جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے especially آپ کے پاس جو ہے infant tumor ہوتا ہے وہ جو ہے stromal pattern ہے وہ اس کی طرح آ سکتا ہے آپ کی new neutrophil ہے اس میں بھی hypogranulation آ سکتی ہے جو آپ کے پاس mega kerocytes ہے تو اس کی بھی فاؤن بن سکتے ہیں micro mega kerocytic یا mega keroblastic fragments جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور جو میرو ہوگا تو وہ often جو ہے وہ کیا ہوگا فیبروٹک ہوگا میں آپ لوگوں کو تصویر دکھاتا ہوں یہ picture ہے تو یہ دیکھ دیئے ذرا کہ m7 blast with pseudoport formation تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی پھر m7 blast with shed platters تو جو shedding ہوتی ہے تو وہ یہ ہے اور اگر وہ ایک ساتھ clumps بنا لے یعنی کہ وہ tumor form بنا لے تو پھر m7 blast clumps together تو یہ تین ڈیفرنٹ جو ہے یہ اس کے morphological points ہیں immunofinotyping کے اوپر اگر چلے جاتے ہیں تو immunofinotyping reviews mega keroblast expression of one of more platelet glycoproteins جس میں ایک cd41 ہے glycoprotein 2BO 3A cd61 ہے جسے ہم 3A کہتے ہیں اور myelide marker جو کہ ہمارے پاس cd13 cd33 may be positive and cd36 is typically positive blast are negative with anti-MPO antibody and other marker myelide differentiation تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ markers ہیں تو ان میں سے cd41 cd61 cd13 اور cd33 اور especially cd36 جو ہے وہ importance کے حامل ہے cytokimistry میں اگر چلے جائے تو cytokimistry کے اندر جو ہے وہ sbb اور mpo جو ہے یہ negative آ سکتے ہیں blast reactive with ps acid phosphatase and non-specific sterases یہ ہمارے پاس جو ہے وہ reactive آ سکتے ہیں اس میں کہ positive آ سکتے ہیں and the blast cells very considerable in size and the aggressive form of the leukemia and there is frequent budding of cytoplasmic margin or our bodies may be found with the new plastic cells so our bodies وہاں پہ نظر آ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اور اس کا b student کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح last m3, m4, m5, m6 کے اندر ہم ایک table بنایا ہوا تھا تو یہاں پہ آپ خود ایک table بنائیں گے اور اپنے notes بنا لے تو آپ لوگوں کو فائدہ رہے گا جو flow diagnosis اس کی اگر دیکھ لی جائے تو flow cytokimistry shows moderate cd34 dim cd1 and 17 ہوگا اور negative dim جو ہے وہ hladr ہوگا cd13 negative ہوگا bright جو ہے وہ ہمارے پاس cd33 and dim cd64 ہوگا cd41 and cd61 جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو یہ وہ ہے actually ہم جب flow cytometry کرتے ہیں تو اس پہ اس کی expressions ہوتی ہیں تو اس میں سے کچھ expressions جو ہے وہ جو اپنے آپ کو express کرتے ہیں جس کو ہم strongly express کہتے ہیں کچھ جو ہے وہ dim ہوتے ہیں تو صرف ان کی بات ہو رہی ہے باقی اگر یہاں پہ undergraduate student کیلئے اگر وہ صرف یہ یاد رکھ لی کہ کون سے جو ہے وہ cd markers positive آتے ہیں اور کون سے cd markers جو ہے وہ negative آتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے باقی یاد رکھیں کہ cd42 is strongly expressed on platelet but not expressed on mega keroblast ٹھیک ہے تو cd42 جو ہے وہ platelet پہ تو آ سکتا ہے لیکن mega keroblast کی اوپر جو ہے وہ نہیں آسے